مینی لانڈرنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا آزم ترجمانوں کے اجلاس میں کہا قوم کا پیسہ مینی لانڈرنگ میں استعمال ہوا احتساب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے وزیر اعظم کو گیس کی قلت اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اجلاس کے بعد فواد چودری نے بتایا شوکت خانم اسپتال میں پیسے کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا وزیر اعظم آج اپنے کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے ایسے الزامات لگیں گے تو پاکستان میں چیریٹی کا کام کون کرے گا آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوئے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور مجھے امید ہے کہ اب اس کیس کی کا فیصلہ ہوگا اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خواہد آسف جھوٹے ثابت ہوں گے شہباز شریف خاندان کے بینامی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیس کا چالان پیش کر دیا شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مرتقب پائے گئے سولہ عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ اٹھائیس اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی یہ سارے اکاؤنٹس رمضان شگر ملز کے ملازمین کے نام پر کھلوا گئے ان اکاؤنٹس سے کیک بیکس بھی وصول کیے گئے انیس سو چھینوے سے انیس سو ننانوے تک وفاق کے برطرف ملازمین بحال سپریم کورٹ نے سولہ ہزار برطرف ملازمین کی بحالی کیس کا فیصلہ سنا دیا جن تاریخوں سے نکالا گیا انہی تاریخوں سے بحال ہوں گے تمام تنخواہیں اور بونس ادا کیے جائیں گے مسکنڈکٹ اور کرپشن پر نکالے گئے ملازمین بحال نہیں ہوں گے تمام نظر سانی درخواستیں خارج عدالت نے کہہ دیا دو ہزار دس کا قانون آئین سے متصادم ہے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل سیاسی کیمپین کا آج آخری دن پارٹی پر چمو اور بینرز کی بہار اٹھارہ سے بیس دسمبر تک تعلیمی دارے بند رہیں گے سترہ اسلام میں نو ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز چار ہزار اکسو اٹھائیس حساس قرار آئی جی پختونخواہ کا الیکشن کے دن لڑائی جھگڑوں کے خچے کا اظہار ایف سی اور پاک فوج کی کیو آر ایف فورس کی خدمہ طلب آرمی کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی کیو آر ایف جو ہیں وہ سٹینڈ ٹائے رہیں گی اور اپنے ایریاز کے اندر میں پٹرولنگ کریں گے اور دانہ خاص تک انزورت پڑ جاتی ہے تو آرمی کی جو کیو آر ایف سینبو بھی ہمیں مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس آدھے گیس کا پریشر پورا ہوا بردان سے ایک شخص کی دو بیویاں امیدوار ایک بیگم جنرل کانسلر دوسری علیہ خواتین کی مخصوص نشست پر لڑنگی پوسٹر پر شہر اشفاق حسین کی تصویر زوجہ اول اور زوجہ توم درج سیکرٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم کی وفت کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات وزیر خارجہ کی سیکرٹری جنرل کا منصب سنبھالنے پر حسین ابراہیم کو مبارک بعد پاکستان اوائی سی وزراء خارجہ کانفرنس کی مذبانی کے لیے تیار حکومت کا ہفتے اور اتوار کو اسلام آباد میں عام تحتیل کا اعلان پیر کی چھٹی کا معاملہ کابینا ڈیویجن کو بھیج دیا شیخ رشید کہتے ہیں تینوں دن موبائل فان سرویس بحال رہے گی سیکیوروڈی کے انتہائی سخت انتظامات کے لیے پاک فوج سیول اداروں اور ایجنسیوں کی مدد لی گئی ہے آرمی چیف سے جمہوریہ چکے سفیر کی ملاقات باہیمی ذلچسپی کے امور علاقہ السلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو جنرل کمر جاوید باجبہ نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت انسی او سی کا اجلاس تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں تین جنوری سے کرنے کا فیصلہ انسی او سی کے مطابق طلبہ کی زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کے لیے فیصلہ کیا گیا زیادہ سردی اور دھند بالے علاقوں میں فیصلہ صوبائی حکومتیں کریں گی ملک بھر میں شدید سردی کی لہر اسلام آباد میں درجہ حرارت صفر ہو گیا لاہور میں چھے پشاور میں ایک اور مری میں پارہ منفی ایک ہو گیا گوپس میں سب سے کم منفی سولہ ریکارڈ کوئٹا سمیت ملوچستان کے بیشتر ازلا خوشک سردی کی لپیٹ میں کوئٹا میں گیس کی قلت نے مسائل بڑھا دیئے کراچی کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی درست ثابت سائیبیرین ہوائیں چل پڑی شہر بھر میں سردی کی شدت کہیں آٹھ تو کہیں دس ڈگری ریکارڈ سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا سانیہ اسیال کوٹ سری لنکن شہری کو بچانے کی کوشش کرنے والے بلے قددان کو گوا بنانے کا فیصلہ مقدمے کا ٹرائل جنوری کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا گچرا والا انصداد دہشتگردی کی عدالت نے مزید تیس ملزمان کا سترہ روزہ ریمان منظور کر لیا باون ملزمان پہلے ہی ریمان پر ہیں مرکزی ملزمان کی کل تعداد پچیاسی ہو گئی کراچی میں سولہ سال کے طالب علم ارسلان محسود کا قتل کیس جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں گواہان نے ملزمان کو شناخت کر لیا اسے چو آزم گوپانگ سمیت تینوں ملزمان پیش ہوئے ارسلان محسود کے اہل خانہ کی عدالت کے باہر نعرے بازی اور گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں لنگر انداز لگجری اٹیلین کروز شپ کوسٹا رومانٹکا نام کی طرح رومانویت سے بھرپور جہاز کا ایک ایک کونہ اطالوی تخلیق کاروں کے ذوق و جمال کا آئیندار لیکن یہ سب جلد بکھر جائے گا موسیقی